میرے اسٹائل جو ہوتے ہوتے ہیں کہ میری کہانیاں یا میری جو بھی سینز ہوتے ہیں مجھے اس میں سینز کرنے ہوتے ہیں مجھے اس میں یہ بتانے ہوتا ہے کہ اچھا آسمان پہ بادل ہیں ادھر درفت ہیں ادھر پھول ہیں چیگہ یہ بندہ چلتا ہے وہ آ رہا ہے ایک سیکٹرہ ٹھیک ہے انگلش میں اس کی الگ جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے اردو میں اس کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہر رائٹر کا ایک الگ سٹائل ہوتا ہے اور آپ بھی رائٹر ہیں ٹھیک ہے آپ رائٹر ہیں آپ کے اندر پہلے سے ہی صلاحیت ہے لکھنے کی میں صرف کیا کروں گی میں پولش کروں گی میں آپ کے اندر رائٹنگ کی صلاحیت کو بلٹ نہیں کر سکتی میں آپ کو رائٹر بنا نہیں سکتی ہوں ٹھیک ہے رائٹر جو ہے نا بار برت ہوتا ہے اگر جو بھی رائٹر ہوتا ہے اس کے اندر پہلے سے جو ہے وہ رائٹنگ اسکلز ہوتی ہیں ہے ٹھیک ہے I am just here to polish your skills. اب آپ کا ایک particular style ہوگا لکھنے کا ٹھیک ہے میں آپ کو بالکل بھی یہ force نہیں کروں گی کہ آپ نے اسی ایک طریقے پہ جا کر لکھنا ہے آپ کا ایک بالکل اپنا طریقہ اور آپ اسی پہ لکھیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ اپنی ہی style کو follow کریں اب جب ہم یہ والا کام کرتے ہیں نا کہ ہم different research کر رہے ہوتے ہیں ہم different جگہوں سے جو ہے وہ information collect کر رہے ہوتے ہیں ہم different آہ بہت ساری اور بھی جگہیں ہوتے ہیں ہم youtube پہ گئے وہاں ہمیں کوئی writer مل گیا ٹھیک ہے ہم کسی اور link پہ چلے گئے وہاں ہمیں کوئی اور writer مل گیا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم کرنے کیا لگتے ہیں کہ ہم پھر نا اس آہ writer کو جا کر follow کرنے لگ جاتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ساری میں لیٹ ہو گیا وہ ذرا link کا مجھے شو ہو رہا تھا غلط link سے میں بھی ہٹ کر ہی جا رہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ہم بہت ساری ریسرچ کرتے ہیں جب ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں بار بار ٹھیک ہے آپ کسی ایک ہی رائٹر کو بار بار پڑھے جا رہے ہیں یا آپ کو اس کا انداز اچھا لگ رہا ہے تو پھر آپ آٹومیٹکلی کرنے کیا لگتے ہیں کہ ہم اس کو کوپی کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی رائٹر کو پڑھتے جا رہے ہیں بار بار اور پھر آپ اچانک جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اس رائٹر کو کوپی کرنے لگیں گے اور جو آپ کا اپنا یونیک اسٹائل ہوگا نا وہ اس میں کیا ہوگا وہ پھر اس میں چھپ جائے گا ٹھیک ہے وہ کہیں غائب ہو جائے گا اور آپ پھر اسی رائٹر کے اسٹائل کو فالو کرنے لگیں گے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت زیادہ important ہے in a sense کہ یہ آپ کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی رائٹر کے اسٹائل کو grab کر لیتے ہیں without knowing ٹھیک ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس پر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ research کریں جب بھی آپ کسی اپنی reading skills کو increase کرنے کے لیے آپ books پڑھیں یا کتاب یا پھر کوئی اور چیز کو read کریں کسی article کو read کریں تو صرف آپ نے information وہاں سے لینی ہے آپ نے صرف وہاں سے vocabulary grab کرنی ہے آپ نے style کو grab نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کا style آپ کے اپنے پاس موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے وہیں پہ رہنا ہے آپ نے کسی بھی رائٹر کی طرح لکھنا شروع نہیں کر دینا ٹھیک ہے topic وہ ہو سکتا ہے آپ کسی رائٹر کا topic لے سکتا ہے اور اس پہ کوئی different چیز لکھ کے دے سکتے ہیں دنیا کو لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسی رائٹر کی طرح آپ نے لکھنا شروع کر دیا اب style میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی آتی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کی طرح لکھنا یعنی جس طریقے سے کوئی رائٹر اپنے article کو start کر رہا جسے کچھ رائٹرز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ start کرتے ہیں ہمیشہ quotation سے ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ ان کے پاس quotation ہے کوئی بھی quotation ہے topics related وہ ہمیشہ اسی سے start کریں گے یا لائک وہ کسی اگر وہ اردو میں لکھ رہے ہیں تو وہ کسی پرٹیکولر شیئر سے جو ہے نا وہ اپنا article start کرتے ہیں ٹھیک ہے یا کسی اہم بات سے اپنا article start کرتے ہیں جیسے اگزامپل ایک سوری اگزامپل ایک یہ ہو سکتا ہے مجھے علم ہے کہ یہ دنیا فلم ہے اہم بات ہاں جی ٹھیک ہے یہ بلکل ایک اگزامپل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نا پھر اس style کو copy نہیں کرنا کہ آپ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے لکھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ کے جہاں پہ آپ کے article میں ضروری ہے quotation لکھنا ہے تو آپ وہاں لکھیں ٹھیک ہے لیکن یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ اس writer نے لکھا تھا ایسے تو مجھے بھی یہ لکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا آپ کا اپنا style ہے ہاں اگر آپ بھی یہی style ہیں تب آپ کے پاس بھی یہی والا style ہے کہ آپ بھی quotation سے ہی شروع کر رہے ہیں اس writer کو پڑھنے سے پہلے آپ definitely کریں یہ کام ٹھیک ہے جیسے ایک بار ہوا تھا یہ والی چیز میرے ساتھ کہ I have written a poem in my novel in a scene of my novel and later I found that poem in another novel ٹھیک ہے لیکن میں تو اس novel کو پہلے نہیں پڑھاتا اور نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ writer یہ novel میں پہلے poem یہ لکھ چکی ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ والی بات بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ جو ہے وہ لیکن اپنے style پر آپ کو رہنا ہے اپنے جو آپ کا اپنا unique style ہے اسی پہ رہنگا ایک اور چیز یہاں پہ important یہ ہوتی ہے writing style کے اندر کہ جب ہم research کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی کسی بھی writer کا sentence اچھا لگ گیا ٹھیک ہے تو as a writer etiquettes یہ ہوں گے آپ کے manners یہ ہوں گے کہ آپ جب اس quotation کو اپنے article میں یا اپنی writing میں quote کریں تو اس writer کو credit دیں credit دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس writer کا نام mention ضرور کریں گے ٹھیک ہے آپ نے صرف اس چیز کو اپنے الفاظ بنا کے نہیں لکھنا آپ نے کسی بھی writer کے words کو copy نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نہ آپ نے copy کرنا ہے نہ ہی آپ نے جو ہے وہ اس کو بالکل as it is جو ہے نا اپنے اپنی writing کے under involve کرنا ہے ٹھیک ہے آپ idea کسی بھی writer کا لے سکتے ہیں آپ words کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے own لیکن جو بھی information لکھنے اپنے own words لکھنے بالکل بالکل آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کی اپنی vocabulary ہے اپنی آپ کی صلاحیت ہے آپ خود سے لکھیں گے ٹھیک ہے ہاں آپ information collect کر سکتے ہیں ابھی تو ہم research کر رہے تھے یہ ہم نے copy paste کیا ہے نا یہ تو کسی اور کی باتیں ہیں کسی اور کے words ہیں لیکن کیا چیز ہے یہ ہم نے vocabulary اور information کے لیے جو ہے یہ ساری جو research کی وہ ہم نے collect کر ٹھیک ہے پھر اس کے help سے آپ لکھ ضرور سکتے ہیں لیکن اسی کو آپ بالکل copy نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بالکل بھی ایک writer کے etiquettes میں include نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی دوسر writer کو as it is copy کرے ٹھیک ہے without giving them a credit اچھا چلیں یہ بات ہو گئی اب یہ جو identity of a writer یہ بھی بہت important ہے identity identity سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ پہچان جو ہوتی ہے کسی بھی writer کی یعنی آپ کسی بھی writer کے بار میں بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کا نام لیا کہ اچھا وہ جو بندہ ہے وہ لکھتا ہے بچوں کی کہانیاں ٹھیک ہے پھر آپ نے بات کی کہ وہ بندہ ہے وہ novels لکھتا ہے وہ بندہ ہے وہ articles لکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی جو چیز ہے نا پھر آپ کو یہ بھی اس میں include کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ یہ پورا course کر لیں گے نا تو پھر آپ کے پاس پھر آپ کے پاس یہ چیز بھی جو ہے نا آپ کے ذہن میں clear ہونی چاہیے کہ آپ نے blog لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے blog آگے چل کے لکھنے ہیں یا آپ نے website کے لئے لکھنا ہے یا آپ نے اس particular چیز کے اس particular category کے under میں لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے first class میں بات کی تھی کہ source میں topics تو بہت سارے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن again کہ آپ جس بھی topic کو اپنے لیے suitable سمجھیں گے پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ capture کر لیں گے ٹھیک ہے پھر آپ اسی topic کے اوپر لکھیں گے اور اسی کے بارے میں اس میں مزید specialization لیں گیا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے پاس writing style میں آ جاتا ہے اچھا پھر ہم third slide کی طرف چلتے ہیں اچھا stick to the point یہ بہت زیادہ important ہے اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو targeted رہنے والی چیز ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ ہم اس سے بار بار جائے نا ہٹ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ بہت زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہے صحیح اس میں کچھ points ایسے ہیں جو آپ نے پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں میں نے پہلے بتائے ہوئے ہیں لیکن ان کو جسٹ آپ نے refresh کرنا ہے because they are very important آپ نے ہمیشہ اپنے points سے stick رہنا ہے آپ کا جو topic ہے آپ اسی کے بارے میں لکھیں گے مجھے at least آپ کے کسی بھی writing میں اتر ادھر کی باتیں نہیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے جیسے آج university میں میری first class تھی ٹھیک ہے last semester کی تو اس میں ہمارے ایک teacher آ کے وہ بول رہے تھے کہ آپ لوگ please paper جب دیا کریں نا تو جو question پوچھا جائے اسی کو answer کیا کریں آپ یہ میں پہلے دیں کہ آپ کو جتنی چیزیں معلوم ہیں ہاں آپ irrelevant باتیں اتنی لکھ دیتے ہیں students کہ پھر teachers کے لئے اس کو check کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو irrelevant جتنی points ہوں جتنی بھی irrelevant data ہر وقت english literature میں ہی آ جاتی ہے کیا چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی